اگر اسلامباد ہائی کورڈ ریلیز کر دیتی ہے دوبارہ سے پولیس گریفتار کرنے آ جاتی ہے پھر کیا کریں گے ہم پھر اس کو پولیس کے حوالے کریں گے ہم پھر لیگل لڑائی لڑیں گے ہم قطعی طور پر چھٹیں گے نہیں ہم پچھلے چودہ مہینے سے خود میں خود اسے جیل سے باہر لاتا ہوں جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ہم ان سے صرف ایک question کرتے ہیں جو ہمارا لیگل رائٹ ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ اس کو اب آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم فلان جگہ لے کے جا رہے ہیں تو میں اسے اس کے ماتھے پر پیار کرتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ تم نے گبرانہ نہیں جاؤ میں مارے پیچھے آ رہا ہوں اور آج تک کیسے ہی ہوگا اتنے مشکل حالات ہیں آپ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں آپ پھر بھی کریں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا دوبارہ سے بیشہ گریفتار ہوتی ہیں تو ہو جائیں ابھی آپ سنم جوے سے بات بھی کر رہے تھے بڑے آپ جذبے سے آپ بات کر رہے تھے کیا کہیں گے دیکھیں definitely اس کا پہلے دن سے یہ موقف ہے جب میں نے کس کو جھرم نہیں کیا میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھی آپ مجھے بغیر قانونی طور پر امران خان صاحب کے خلاف بادام آپ دعا بنانا چاہ رہے ہو یا اس کے خلاف statement دینا چاہ رہے ہو میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھی میں شوشل میڈیا ایکٹیوزت تھی میں امران خان کو پسند کرتی ہوں میں ان کا تنظیم کا حصہ نہیں تھی میں کیوں کوئی بیان دوں تو اس لیے ظاہر ہے میں نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی اور فرسک جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ نے نہ کسی سے ڈرنا ہے اور نہ جھوٹ بولنا نہیں نہ میں نے نہ میرے بیٹے نے نہ میری بچوں نے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بلا میں نے اپنے بچوں کو پوری زندگی میں ایک لکمہ حرام کا نکل آیا اور ان کے ڈی این اے میں کوئی فرق نہیں ہے وہ اپنے باپ کی اولاد ہیں اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ وہ میری اولاد ہیں اور وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے مجھے یا ان کے خاندان کو کوئی سکتے ہیں اس لیے کائنلی آپ ہائی کورٹ کے جو انسکشنز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے انسکشنز اس کو فالو کریں اور ان کو ہائی کورٹ بھیجوا دیں تو میربانی جیز صاحب کی انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہے کہ میں اس کے عرمان نہیں دے سکتا اس کو اسلامباد ہائی کورٹ لے جائیں اب وہ ادھر سے پولیس اس کو لے گئی ہے کل بھی چھ بجے سے اس کو اغواہ کیا ہوا ہے اور میرے وکیل میعالی اشفاق نے یہ دھوا کیا ہے کہ ہم ان پر نیپنگ کا پرشا بھی درست کرائیں گے